موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں اے بی اسٹار نیوزور میں ہوں آپ کے ساتھ عبدالسماد بلیٹن کے شروعات کریں گے اتراخن کے تمام بڑی خبروں کے ساتھ اتراخن کے مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے چاردھا میاترہ کی تیاریوں کو لے کر بیٹھک کی ہے اس بیٹھک میں مکہ سچیف رادھر اتوڑی بھی بیٹھک میں موجود رہی ہیں چاردھا میاترہ کی تیاریوں کے سمبند میں یہ بیٹھک کا آئیوجن کیا گیا تھا اور سبھی ووستہوں کو درست رکھنے کے بھی مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے نردیش دیئے ہیں تو اتراخن کے مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی کی ادھکشتہ میں چاردھا میاترہ کو لے کر بیٹھک کا آئیوجن کیا گیا مکہ سچیف رادھر اتوڑی بھی بیٹھک میں موجود رہی وہی سچیف والے میں بدرنات دھام اور کہ دارنات دھام میں ویددت آپورتی اور چاردھا میاترہ کی تیاریوں کے سمبند میں بیٹھک کی گئی بیٹھک میں سچیف آر مناخشت شنڈرام سچینکور ویپنکج کبارپانڈے سہیت سمبندیت ویبھاک کے ادھکاری بھی اس بیٹھک میں موجود رہے مکہ سچیف نے ادھکاریوں کو چاردھا میاترہ شروع ہونے سے پہلے ہی سبھی ووستہوں کو درست کرنے کے نردیش دے دیئے ہیں انہوں نے سمبھی سمبندیت زلہ دکاریوں کو بجٹ سمبندی کیسے بھی سمسیا کے تویرت سمدھان کو لے کر بھی نردیش دیتے ہوئے کہا ہے کہ چاردھا میاترہ کی تیاریوں کو لے کر بجٹ کی کمی نہیں ہوگی اس کی سنکھیا میں کئی گناہ بڑھتری ہو رہی ہے پچھلے سال چھپن لاکھ لوگ تھے اس سے پہلے سال چھالیس لاکھ لوگوں نے درست کیے تھے اور اس بار کچھ ہی دنوں میں پندرہ لاکھ سے زیادہ ابھی تک سردھالوں کے ریشٹیشن ہو چکے ہیں تو اس لئے چاردھا میاترہ ہم لوگوں کے لئے بہت مہتکون ہے راجی کے لئے بھی اور پورے دیش کے سردھالوں کے لئے درست کرنے والوں کے لئے تیر تیاریوں کے لئے وہ یاترہ اچھی ہو اس میں سچارو روپ سے ساری بیوستہیں چلیں پریون کی بیوستہ ہے پارکنگ کی بیوستہ ہے آنے جانے کی بیوستہ ہے قانون بیوستہ ہے آواز ہے سبھی پرکار کا جو یاتایات ہے وہ بھی ٹھیک پرکار سے چلے کسی کو جو سردھالوں آ رہے ہیں ان کو پریشانی نہ ہو حالانکہ یہ یاترہ بہت کٹھن یاترہ ہے اور چونکہ سبھی کو پتا ہے پیدل یاترہ ہے یمنوطری کی پیدل یاترہ ہے قیدار نادی کی پیدل یاترہ ہے لیکن اس کے بعد جو سمجھت بیوستہیں رہیں ٹھیک پرکار سے ساپ سفائی کی بیوستہ ہو ہوتلوں اتیادی ریسٹو ٹینڈ ڈھاوے ٹیکسی یہ سب ٹھیک ریٹ پر بھی ملیں ٹھیک پرکار سے اس کا انتجام ہو خبروں میں آگے بڑھیں گے ترخن سے خبر ہے جہاں چار دھام یاترہ کو لے کر شردھالوں میں بھارے اتتاہ دکھائے دے رہا ہے دس مئی سے یہ چار دھام یاترہ کے شروعات ہو رہی ہے لاکھوں شردھالوں نے ابھی تک اپنا پنچ کرار بھی کرا لیا ہے تو اگامی دس مئی سے ترخن میں شروع ہونے والے چار دھام یاترہ کو لے کر شردھالوں میں بھارے اتتاہ ہے چار دھاموں کے لیے اب تک پندرہ لاکھ سے زیادہ شردھالوں نے اپنا پنچ کرار کرا لیا ہے آپ کو بتا دے کہ پچھلے گیارہ دن میں پندرہ لاکھ بارہ ہزار نو سو ترانویں شردھالوں اپنا پنچ کرار کرا چکے ہیں اب تک گنگوطری کے لیے دو لاکھ ستسٹر ہزار نو سو ایک یمنوطری کے لیے دو لاکھ تریپن ہزار آٹھ سو تراسی قیدارنات کے لیے باون لاکھ ایک ہزار باون اور بدنرات کے لیے چار لاکھ چھتیس ہزار چھہ سو اٹھاسی تیرس یاتریوں نے اپنا پنجی کرن کر آیا ہے ہیمکنٹ ساحب کے لیے بھی تیس ہزار چار سو انہتر یاتریوں نے اپنا پنجی کرن کر آیا ہے اس ورش چاردھام یاترہ کے ریکارڈ شردھالو کے آنے کی امید جتا جا رہی ہے چاردھام یاترہ میں پچھلے سال چوون لاکھ پیاسی ہزار شردھالو پہنچے تھے ہم آگے پڑھیں گے اتراخن سے خبر ہے جہاں ون ویبھا کو اب جلد ہی ایک نیا مکھیا ملنے والا ہے ختم ہو رہا ہے پی سی سی ایف انو ملک کا کاریکار نیا مکھیا کی تاج پوشک لے کر اب چرچائے بھی تیز ہو گئی ہیں تو اتراخن ون ویبھا کو نیا مکھیا ہیڈ آف فورس فورس ہوف ملے گا آپ کو بتا دے کہ تیس اپریل کو پی سی سی ایف انو ملک کا کاریکار ختم ہو رہا ہے آجار سہیتہ کے بیچ نئے مکھیا کی تاج پوشک لے کر چرچائے تیز ہیں آپ کو بتا دے کہ ون ویبھا کے نئے مکھیا کا اعلان جلد ہو سکتا ہے خبروں میں آگے بڑھیں گے چمپاوس سے خبر ہے جہاں دو نشا تذکروں سے بھاری ماترہ میں اسمیک برامد ہوئی ہے لاکھوں کی اسمیک کے ساتھ دو آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور تذکروں پر انڈی پی ایس ایکٹ کی دھراؤں میں مقدمہ درج کیا گیا ہے آپریشن کریک ڈاؤن کے تحت سیمانتھ ٹنکپور پولیس اور ایس او جی کی ٹیم کے سیمانتھ چھتر سے ایک سو پچاسی دسملاو ایک پانچ گرام اسمیک اور ایک بائیک سہی دو اسمیک تذکروں کو گرفتار کیا گیا ہے پکڑ گئی اسمیک کی قیمت لگ بھک اٹھارہ لاکھ روپے بتایا جا رہی ہے اسمیک کی یہ ماترہ چالو ورش میں سب سے بڑی ہے تھانا دھکش بچی سنگھ بشٹ اور ایس او جی پرباری مریش خطری کے کشن نیتوٹو میں بھارت نیپال مارک پر شاردہ نہرشلٹ اس ایکٹر کے پاس سے سینکتو چیکنگ کے دوران بائیک سے جاتے ہوئے ابھیوکتو کو چیکنگ کے لیے روکا گیا چیکنگ کے دوران دونوں کے پاس سے اسمیک برامد ہونے پر دونوں کے ورودھ ویوی کاربائی کرتے ہوئے دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے ابھیوکتو گڑوں کے خلاف تھانا ٹینک پور میں اینڈی پی ایس ایکٹ کے دھاراؤں میں مقدمہ درچ کیا گیا ہے اینڈی ایف کی ٹیم اور ایس او جی کی ٹیم کے سینکتو چیکنگ کے دوران دو ابھیوکتو کو پکڑا گیا ہے جن کا نام ہے امرجد سنگھ کتر ستپال سنگھ نیواسی گرام روگلیا تھانا کھٹیما جنپد ادن سنگ نگر اور دوسرا ابھیوکتو جو ہے نانک سنگھ کتر کالا سنگھ یہ دونوں لگ بگ تھی ایک کی تیتی سال ایک کی تیتی سال اومر ہے دونوں کے پوزیشن سے 185.15 گرام ایک سو پچاسی گرام سمیک برامت کی دی جس کی کل اندراشتی وازار مولی جو ہے وہ لگ بگ اٹھارہ لاکھ روپہ ہے ایک سو پچاسی گرام سمیک کے ساتھ ساتھ میں ایک موٹر سائکل سپینڈر موٹر سائکل کچھ کیش اور دو فون برامت ہوئے ان کے اوپر مقدمہ تھانا ننک پر میں درش کیا گیا ہے پولیس سے خبر ہے جہاں دھوکہ دھڑی معاملے میں ایک آروپی کو پولیس کے دوارہ گرفتار کیا گیا ہے پولیس کے دوارہ کہا گیا ہے کہ آروپی کے بھائی کو پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے فرضیہ بیہاتری بن کر دھوکہ دھڑی کی واردات کو انجام دیا کرتا تھا تو ایس ایس بی بھرتی پرکشاں میں فرضیہ بیہاتری بن کر دھوکہ دھڑی کرنے والے ایبیوکت کو پولی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے گرفتار ایبیوکت کے بھائی پورو فوجی کو بھی پولیس گرفتار کر چکی ہے ورس پولیس تدھی شک پولی لوکیشور سنگھ نے جانکاری دی ہے کہ سرکانی نوکریوں کو بھرتی پرکشاں میں دھاندلی کرنے والے مدھے پردیش کے گروہ کا پولیس نے خلاصہ کیا آپ کو بتایا دی کہ 22 اپریل کو کمانڈیٹ کیندری اکرت پرشکچان کیندری یعنی کی ایس ایس بی شرینگر آشش کمار نے کوتوالی شرینگر پر پراثم سوچنے ریپورٹ درج کروائی ہے ایس ایس بی دوارہ آجید پرکشاں میں فرضی دستوے جو فرضی فوٹو اور تھم ایمپریشن آدھی کا پریو کرتے ہوئے فرضی اب بھیارتے بن کر دھوکہ دھڑی کی ہے پراثم سوچنے ریپورٹ کی ادھار پر کوتوالی شرینگر میں مقدمہ درج کیا گیا اور پولیس ٹیم کا گٹھن کیا گیا جن کے دوارہ رام برچ پوتر رام سیوک کو پورو میں ہی گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے ایک پوڑی پولیس جو ہے ہمارے پاس ایک شکایت پرابت ہوئی تھی جس میں ایک گروہ ہے جو کہ یہاں پر سرکاری نوکری میں بھرتی دلانے کے نام پر پیسے لیتی ہے اور اس میں ادھڑی کرتی ہے اور دھوکا دھڑی کے ادھار پر سرکاری نوکری لگانے کا کام کرتی ہے اس میں ہم لوگوں نے کوتوالی شرینگر میں مقدمہ پنجی پرت کیا مقدمہ پنجی پرت کرنے کے بعد ایک ابھیوکت اس میں پرکاش میں آیا جو کہ ماتھیا پردیش سے اس گروہ کو چلا رہا تھا اس ابھیوکت کا ہم لوگوں نے گرفتار کیا ہے جو کہ یہاں شرینگر میں سیسپی میں نوکری لگانے کے نام پر اس نے کچھ ابھیوکتوں سے پیسے لیے تھی اس نے کچھ ابھیوکتوں سے پیسے لیے تھی اس نے کچھ ابھیوکتوں سے پیسے لیے تھی موسیقا 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 خبروں میں آگے پڑھیں گے پولیسی خبر ہے جہاں ایک جنگل میں بھی شڑاک لگ گئی اس آگے کی سوچنا پر دمکل ویبھاک کی بھی کئی ٹیمیں جو ہیں وہ موقع پر پہنچی اور ڈی ایفو سمیت ون کرمیوں نے اس آگ پر مورچہ سا بھالا کڑے مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا گیا تو پولی گڑھ وال گرمی بڑھانے کے ساتھ ہی جنگلوں کے دھدگنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ایسے میں ون ویبھاک کی ٹیم جنگلوں میں لگی آگ کو بجھانے اور آگ پر کابو پانے کے لیے سنجیدہ ہو کر کام کر رہی ہیں ون ویبھاک ون سمبدا کو نقصان سے بچانے کے لیے جہاں لوگوں کو جاگر کرنے میں جھٹا ہے تو وہیں پریابرل پردورشل اور جنگلی جانوروں کے بچاؤں کو لے کر بھی ون اگنی کی گھٹنا گھٹیت ہونے پر ترنت ون ویبھاک ٹیم جنگل کے آگ کو بجھانے کی نہیں پہنچ رہی ہے آج ریزر فوریسٹ کے کمپارٹ نمبر پاچ چیٹ مونڈا میں آپ کی سوچنہ پر ڈی اے فو سیویل سویم پردیب کمار دھولکھنڈے اور ساتھی ساتھ ون ویبھاک کی ٹیم بھی کڑے مشرکت پر آگ پر کابو پایا گیا جس پر موقع پر پولی ناگ دیو رینج کی رینج ادھیکاری للت موہن سنگھ نیگی بھی موجود رہے ابھی جو ہے برتوان میں تاپمان میں وردی ہونے کے قارن کئی جگہ جو ہے اتیانت باناگنی کی گھٹنے دکھائی دی رہی ہے اور اس میں جو ہمارا سٹینڈرڈ پروٹوکول ہے ہمیں جو ہے فوریسٹ سر وی آف اینڈیا کے ماندھیم سے الٹس پرابت ہوتے ہیں ارلی ماننگ اور ہر چار رہنٹے میں الٹس پرابت ہوتے ہیں جیسے ہمارے باس الٹس آتے ہیں اور ہم لوگ یہ الٹس جو ہے بانشترہ دیگاری کے ماندھیم سے ہمارے جو بیالیس کرو سٹیشنز ہیں جنپد میں ہمارے جو کرو سٹیشنز ہیں الگ الگ جگہ پر بنے ہوئے ہیں اور وہاں سے جیسے ان کو سوچنا ملتی ہے وہ تورنت باناگنی کی گھٹنا جہاں ہوئی ہے وہاں کچھ کر جاتے ہیں اور وہاں ہمارا فائر فائٹنگ کا کام چل رہا ہے آج جو ہمارے پاس دو لاش فوریسٹ فائر کے الٹ آئے تھیں دو پرکار کے الٹس ہوتے ہیں ایک سمال فوریسٹ فائر اور ایک لاش فوریسٹ فائر اس میں نینترن کیا جا رہا ہے برتوان میں خبروں میں آگے بڑھیں گی مانگلور سے خبر ہے جہاں سواستہ ویبھاک کا اب شکن جا جو فرضی ڈوکٹر ہیں ان پر دیکھنے کو مل رہا ہے اے سی ایمو نے ہسپٹل میں چھاپا مارا ہے ہسپٹل سوامی اسپتال چھوڑ کر فرار ہو گیا ہے کزبہ واسیوں کے شکایت پر نیرکشن کیا گیا ہے تو مانگلور کزبے میں لگ بھگ ایک درجن کے قریب پرائیویٹ ہسپٹل پیدھلوجی لیپ سنچالت ہو رہی ہیں جن کی سنکھے لگتار پڑھ رہی ہے زیادہ تر ہسپٹل فرضی طریقے سے سنچالت کیے جا رہے ہیں مانگلور کزبے واسیوں کی طرف سے اس تنبند میں اچھا دھکاریوں کو کئی بار شکایت کی گئی لیکن آج تک بھی فرضی طریقے سے سنچالت ان ہسپٹل پر ویبھاک دوارہ کوئی بھی کاربائی نہیں ہوئی لگتار ہو رہی شکایت باجی سے مانگلور کزبے میں اے سی ایمو اور نیل ورما کے آج اچھا نکھ ہوئی چھا پیماری سے مانگلور کزبے ایس دیت ہسپٹل سوابیوں میں حلق کر مچ گیا لگائی جائے گی بہت اچھی طریقے سے ہماری چانویز کی دیکھیں گے ہمارے پیسنٹوں سے جانکاری لی انہوں نے پوچھا ہوں سے کی کیا کیا ٹریٹمنٹ چل لائے آپ کو آرام ہے یا نہیں ہے ان کی گارجنس لوگوں سے بات کی باقی ہمارے پیسنٹ بہت اچھے گارجنس لوگ اچھے کیونکہ ہمارا ویوار ان کے ساتھ بہت اچھا ہے اس لئے وہ ہماری تاریف کر رہے تھے کسی بھی پیسنٹ میں کسی بھی گارجنس لوگ نے ہمارے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں بولا یہ سیموز آبائی تھے آپ ہمیں انہوں نے کوئی محسس نہیں دیا ہمیں بہت اچھا ہے آپ کا ہسپٹل بہت اچھا ہے اور آپ اسی طرح لوگوں کی خدمت کرتے رہیے باقی جو ہے نا تھوڑا سا جو کرٹیکل پیسنٹ ہے جو سیریس پیسنٹ ہے ان کو جو ہے نا باہر ریفر کر دی ہائر سنٹر ریفر کریے ہیں ان پہ زیادہ وہ نہ کریے گا کیونکہ لوگ آج کل جو ہے نا بہت زیادہ کرٹیکل پیس پکڑ رہے ہیں اور پھر ان کا علاج طریقے سے نہیں ہو پا رہا ہے کے دوارہ بھی اس سبھی کو یاد ہو رہا ہے جو جو بینہ ریشٹرن کے پھلہ حال اس بلٹین میں صرف اتنا ہی دیش و دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے اے بی سٹار نیوز نمسکار موسیقی